بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بھی ایک سپریم کورٹ میں اہم کیس ہے جس میں پانچ ججوں کو پانچ ججوں نے جس شخص کو ناہل قرار دے دیا وہ اپنے آپ کو اہل اور حکومتیں بنانے اور پالیسیز جاری کرنے کی پارٹی قیادت پر برجمان ہو گیا ہے اور آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں کوئی اہم نہ روہ رہا ہے کل دو بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں ریاض میں ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں کنگ سلطان کی طرف سے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی ہوئی ہے میری ابھی ریاض دس بج کے پنتالیس منٹ پہ نو بج کے پنتالیس منٹ پہ ریاض میں بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم منتظر بیٹھے ہوئے ہیں ظاہرہ جب آدمی انفرمیشن منسٹر آؤ تو اس کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں کیونکہ ہر منسٹری میں ایک کوئی نہ کوئی بندہ انفرمیشن کا حرم بیسی میں ہوتا ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری عربی دنیا ملے سارا میڈل ایسٹ ملے کوئی نہ رونی ہوگا نو وے اٹھال نو وے اٹھال اور کل دو بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک کنگ سلیمان تاب کی طرف سے بار آوری کی ان کی درخواست جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوئی اور کیا ہوگا یہ آئندہ چند دنوں میں قوم کو پتہ لگ جائے گا لیکن جو افوائیں پھلائیں گئی ہیں میں ان سیاستدانوں کی اکل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا جو کہہ رہے ہیں نہ رو ہو رہا ہے جو مشرف کے دور میں نہ رو ہوا وہ وقت اور تھا وہ مشرف آرمی چیف تھا آج کمر باجوہ آرمی چیف ہیں آج نصار کو جو ہیں ساکر نصار چیف جسٹس ہیں سو بھول جائے نہ کوئی جرنل بٹ ہے اور نہ ملک قیوم ہے آج جو آرمی کا سپاہ سلار ہے اور آج جو عدلیہ کو ہیڈ کر رہے ہیں یہاں انصاف ہوگا اصول پہ مبنی ہوگا اور آج کی کیس پہ امید ہے کہ ابھی شاید تاریخیں پڑھیں کیونکہ دوسری پارٹی کو بھی بلانا ہوگا اور خوصہ صاحب نے اے پی سی میں میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے لطیف خوصہ صاحب نے کہ ہدیبیا اور الان جی کا دونوں کیس وہ میرے مفت لڑیں گے اس لیے میری اے پی سی تو کامیاب ہوگی باقیوں کا مجھے بتا رہیں کیوں نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے ایک وہ وقت آنے والا دنیا میں منی لانڈر کو کوئی نہیں رکھے گا اپنے ملکوں کی جیل نہیں جو ہے نا ان کو قبول کریں گے دنیا میں کرپشن کے خلاف اور منی لانڈرنگ کے خلاف ایک ایسی فضاء ہے کہ کرپٹ آدمی کو کرپٹ حکومت کو ہر جگہ نفرت کا نشان بن گیا ہے اور کرپٹ پرسنلٹی مکہ مدینے میں بھی جاتی ہے تو پیچھے سے آوازیں لگتی ہیں چور ہوئے چور ہوئے چور ہوئے دیکھیں میں تو ایک ہی لائے عامل چاہتا ہوں میں اے پی سی میں ہوں عوامی مسلم لیگ تو یہ چاہتی ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اب اسمبلیوں سے استیدہ دینے چاہیے ہیں ہمیں چونکوں میں آنا چاہیے چوراہوں میں آنا چاہیے جوڑو کراتے کرنے چاہیے بنکاک کے شولے بنانے چاہیے اور ان چوروں کو اس ملک سے بھگانا چاہیے